پاکہ جو عطا کیتا ہے میں آپ تک پوچھا کے اے آخری شیئر دے رہے ہیں ہو سکے تے حوصلہ بلند کر دے ہوئے جنہ اچھی بول سکتے ہو ہاتھ اٹھا کے آخری بھی سکتے بولنا تاکہ کلیجے چھتھنڈ پہ جائے میں حسینیہ ویچ حسین دا ذکر کی تا ہے کہ حسینیہ نے لفظاں دی قدر کیتی ہے میں نے کہا اخیر ہوئی ظلم دی کمر آل نبی دے اخیر ہوئی ظلم دی کمر آل نبی دے کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو یا خوابِ خلیل اللہ کی تعبیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو یا خوابِ خلیل اللہ کی تعبیر سے پوچھو یا خوابِ خلیل اللہ کی تعبیر سے پوچھو پوچھے جو نقیر ہیں سجن لحد میں تجھ سے کہنا سکے شبیر ہوں کیا چاہیے مجھ سے جو پوچھنا ہے جاؤ میرے پیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو غازی نے کہا جنگ کا ازن دے میرے آقا غازی نے کہا جنگ کا ازن دے میرے آقا معصوم بھی لگتے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا معصوم بھی لگتے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا شاہ بولے باری سے تطہیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو ماں کے بھی یہ کھیر کا حق ادا کر کے آخری جملے پر جند نہ اونچا بول سکتے ہو ہاتھ اٹھا کے بولنا اللہ توڑیاں جھوکا بات سرمائے کوئی بندہ جوپ نہ روے کوئی سید سلامت روے جڑا پوری جان قربان کر کے بولے اخیر ہوئی ظلم دی کمر آلِ نبی پہ قرآن تانی سنایا سی کربل دی زمی تے آپ سب کا اخریہ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا افضل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا نبیوں کا بھاجدھار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی باز حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اور آپ کے آنسو دیکھ کر یہ دو لائنوں میں میں عظر بھائی کو صدا دے رہا ہوں مظر بھائی یہ دو لائنیں مظر بھائی آپ کو سنا کر عظر بھائی کو صدا دے رہا ہوں یہ دو لائنیں آپ کو سنا کر آپ کی قیفیت کو دیکھ کر آخری عاشق تک پیغام دے کے ان کو صدا دے رہا ہوں کہ آئے 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 آئے